اسلام علیہ وسلم میں ہوں اصدری طور اپنے پروگرام اصدر طور انسنسر میں آج جو ہم آپ کے لیے بڑی خبر لے کے آ رہے ہیں بڑی خبر ہے وہ ہے کہ ڈی جی ایسائی لیفٹنل ندیم احمد انیم وہ اب گھر جا رہے ہیں اور آئی ایسائی سے ان کا سفر اختتام ہو رہا ہے کون ان کو ریپلیس کر رہا ہے کیا تمام خبریں ہیں اور جو ان کو ریپلیس کر رہے ہیں ادھر کون ریپلیس کر رہا ہے یہ سب کچھ ہم آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے کہ کیا یہ سب کا بیک ڈیڈراؤنڈ ہے کیا ہے سیکٹر کمانڈر بھی اسلامباد کے وہ بھی جا رہے ہیں برگیڈیر فہیم یہ سارا ہم آپ کو آج اپ ڈیٹ کریں گے تو دیکھئے آپ کو بتا ہے ڈیڈی ایسائی لیفٹنل ندیم احمد انیم ڈیڈی ایسائی بنے تھے بیس نومبر دو ہزار بیس کو اور دو ہزار اکیس کسوری اور آپ کو بتا ہے وہ ایک بہت کنٹروورسی کے پاس بات بنے تھے عمران خان صاحب ریٹین کرنا چاہتے تھے لیفٹنل فیض حمید کو جو اس وقت کے ڈیڈی ایسائی تھے بطور ڈیڈی ایسائی جنرل بارویان کو پوسٹ کرنا رہتے تھے وہ ایک کافی اس وقت وہ سیول ملٹری ایک ٹینشن کریئٹ ہوئی اس کے بعد بلا کر جہاں پایا کہ بیس نومبر سے لیفٹنل ندیم احمد انیم صاحب ڈیڈی ایسائی بن سکتے ہیں اس کے لیے ایک فارمیلٹی کے طور پر ان کی عمران خان صاحب سے ایک سو کالڈ انٹریو بھی کروایا گیا اور یہ اس وقت کراچی کے کور کمانڈر تھے اور جس کا یہ خود بھی بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے ان سے پوچھا کہ جسے کہتے ہیں پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے تو کہتے ہیں میں نے اس وقت کے عمران خان صاحب کو کہا کہ جی معیشت تو انہوں نے کہا نہیں اپوزیشن سب سے بڑا مسئلہ ہے تو والد ان کے پھر تھے پھر یہ ہے کہ ان کا جنرل آسم منیر کو آرمی چیف بنانے میں بھی ان کا کردار ہے یہ آئی ایسائی ہی تھی جو جب آخر میں ریس شروع ہوئی اور جنرل آسم منیر کو چیف بنانے کے لیے جو تمام ویفٹس ہوئی اس میں آئی ایسائی نے جنرل آسم منیر کو سپورٹ کیا آرمی چیف کے کانڈیڈیٹ کے لیے اور پھر بلاکر جنرل آسم منیر آرمی چیف بن بھی گئے اور وہ ان کے ساتھ کمفرٹیبل بھی تھے کافی اور پھر یہ ہے کہ جو جسس قادی فائزہ تھے ان کا پھر چیف جسس کا بننے کا ایڈپ مرلہ آیا تو اس میں بھی ہم نے لیفٹین ندیم احمد انجم کا بہت کردار ہم نے دیکھا سنا وہ جو نوٹفکیشن بھی تین ماہ پہلے جاری ہوا اور سب کچھ میں اور مطلب ذرا یہ بتاتے ہیں اور کہ جو لیفٹین ندیم احمد انجم ہے ان کے ہوتے ہوئے چیف رسیس قادی فائزہ بہت کمفرٹیبل تھے اور جو چیف رسیس قادی فائزہ نے پھر جس انداز میں سپریم کورٹ کو چلایا تو اس سے پھر فوج بہت کمفرٹیبل رہی اور اس سے یہ جس طرح کے بھی الیکشن چھوڑی ہوئے جو کر کے جو کچھ بھی سیٹ اپ بنایا گیا اور پھر کس طرح سے پی ٹی آئی کو باہر کیا گیا سب کچھ تو وہ کافی فوج کمفرٹیبل رہی چیف جسس قادی فائزہ کے جو عدالتی کنڈکٹ تھا اس سے اور چیف جسس قادی فائزہ مختلف ادارے ہیں سب اداروں کے اپنے اپنے سربراہ ہوتے ہیں تو آپ دوسرے کو دیکھ کے بھی کئی دفعہ کمفرٹیبل ہوتے ہیں کہ اس ادارے کا سربراہ پک اچھا ہے تو اب آپ کو پتا ہے قادی صاحب تو گھر جا رہے ہیں وہ کوشش تو کی گی کہ ان کو اس وفاقی آئینی عدالت کا چیف جسس لگایا جائے لیکن اب وہ ہم نے جن کو آپ کو خبر دی ہے کہ ملانا فلوڑمان صاحب کے ساتھ جب سارا معاملات ہے پایا ہے اس میں قادی صاحب اس آئینی عدالت بھی نجا سکیں گے آئینی عدالت کے بھی جو جج کی عمر ہے ریٹائرمنٹ ایج پینسٹ سال کر دی جائے گی تو اب جب قادی فائزہ صاحب چیف جسس نہیں ہوں گے تو پھر میرے خیال میں شاید لیفٹن نظیم عمد انجم صاحب کی بھی جو یوٹلٹی ہے وہ ختم ہو جائے گی آہ ورنہ وہ چودہ ستمبر دو دار تئیس کو ریٹائر ہو گئے تھے لیکن کیونکہ سترہ کو آہ قادی فائزہ صاحب چیف جسس کا حلف لے رہے تھے سترہ ستمبر کو تو پھر لیفٹن نظیم عمد انجم صاحب کو بھی پھر تل فردر آرڈر کی ایکسینشن دے دی گی اور وہ تل فردر آرڈر آج کے دن تک چل رہا ہے تو اب لیکن یہ کہہ رہے ہیں بتا جا رہا ہے ذرا بتا رہے ہیں کہ آہ بائیس کو جو ہی آہ جو آہ نظیم عمد انجم صاحب کی صاحبزادی کی آہ شادی کی تقریبات ہیں وہ اپنے آہ آہ کنکلوڈ ہوں گی ختم ہوں گی تو اس کے ہی کچھ دن بعد آہ لیفٹن نظیم عمد انجم بھی آہ گھر چلے جائیں گے اور پھر وہ اپنا ریٹائرمنٹ کا وقت گزاریں گے اور اگر ان کو کسی ملک میں سفیر نہ لگا دیا گیا تو لیکن اب بڑا سوال جا ہے کہ ان کو ریپلیس کون کرے گا پھر تو اس میں جو ہم ہمیں ذرا بتا رہے ہیں وہ آہ لیفٹن نظیم شاہد امتیاز ہیں جو اس وقت کور کمانڈر راولپنڈی ہیں اور لیفٹن نظیم شاہد امتیاز کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یہ آہ کمانڈر انفینٹری سکول کوئٹا رہے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے علاوہ یہ انہوں نے ایک بطور جی او سی ایک انفینٹری ڈیویجن جہلم میں کمانڈ کی ہے جنرل کمرزد باجوا کے جو صحابی کارمی چیف ہیں ان کے کافی قریب تھے ان کے ساتھ بطور بریگیڈیر بھی کام کر چکے تھے اور جب میجر جنرل تھے تو پھر ان کے ڈی جی سٹاف ڈیوٹیز بھی تھے جو چیف فارمی سٹاف کا سیکٹریٹ ہوتا ہے اس میں یہ اور اگلے سال اگر جنرل آسم منیر کو ایکسینشن نہ ملی تو پھر جو آرمی چیف کے لیے ریس میں جو چھے لیفٹین جنرلز ہوں گے تو اس میں لیفٹین جنرلز شاید امتیاز بھی ہوں گے اور ان کا ایک اور جو بیک گراؤنڈ ہے جو ان کو جنرل آسم منیر کے ساتھ کمفرٹیبل کرتا ہے جس ویسے یہ امکان ہے کہ یہی ڈی جی آجس ہی آ رہے ہیں انہی کا نام چل رہا ہے تو وہ یہ ہے کہ یہ بھی اوٹی ایس آفیسر ہیں یہ لانگ کورس والے آفیسر نہیں ہیں یہ اوٹی ایس آفیسر ہیں اور تو ان کا غالب امکان ہے کہ اس پر جنرلز شاید منیر صاحب کا ان پر کافی اعتماد ہے اور اس لیے یہ ڈی جی آجس ہی آئیں گے فیل آج یہ کور کمانڈر راول پنڈی ہیں اب اگر ڈی جی اے جیسے ہی آتے ہیں تو پھر کور کمانڈر راول پنڈی کو نائیں گے تو اس کے لیے اب ذرا بتا رہے ہیں کہ لیفٹی جنرل آسم ملک صاحب کا نام سامنے آیا ہے کہ وہ پھر اس طورت میں ان کو ریپلیس کریں گے بطور کور کمانڈر راول پنڈی آہ لیفٹی جنرل آسم ملک بھی آہ آپ پتا ہے آہ یہ بھی آہ کام کر چکے ہیں جنرل کمرزد بادیوہ کے ساتھ اور جنرل کمرزد بادیوہ نے ہاں ان کو اگلے آرمی چیف کی ریس میں شامل ہونے سے ضرور روکا تھا آہ وہ اس طرح روکا تھا کہ انہوں نے جب لفٹی نموان ذکریہ صاحب کو ترقی دی تو وہ ریس میں آگئے لیکن ان کو ترقی انہوں نے لفٹی نموان ذکریہ سے دو ماہ پہلے دے دی بورٹ کر کے اور اس سے یہ ہوا کہ یہ پھر اب جو پچیس کے نومبر سے دو ماہ پہلے ریٹائر ہو جائیں گے تو اس لیے یہ اس ریس میں نہیں آسکیں گے لفٹی نموان سے ملک علاہ کے سوارڈ آف آنر ہے اور جو ایک مشہور بڑا مذہبی ذہن رکھنے والے جو ایک فوج میں لفٹی نموان گزرے ہیں لفٹی نموان جی ایم ملک جنہی کے تو یہ ان کے صاحب زادے ہیں اور یہ آپ وہ جو سنتے ہیں نا وہ مختلف قصے نائنٹیز کے تو اس میں جی ایم ملک سا بڑے سرانگ لفٹی نموان تھے تو یہ ان کے صاحب زادے ہیں اس کے علاوہ جو ہم سن رہے ہیں وہ ایک ریپلیسمنٹ اور بھی سن رہے ہیں وہ ریپلیسمنٹ ہے جو برگیڈیر فہیم ہے جو اسلامباد کے سیکٹر کمانڈر ہیں ان کے بارے میں بھی ذرا بتا رہے ہیں کہ ان کو موسٹ لائکلی بلوچستان ان کی پوسٹنگ کی جارہی ہے اور یہ اسلامباد سیکٹر کمانڈر کے میں مزید کانٹینیو نہیں کریں گے اور یہ تب بھی ہوگا جب لائک یہ لیفٹین لدیم عمد انیم ریٹائر ہو جائیں گے گھر چلے جائیں گے اور پھر اگر باقی پھر تاری بات ساری حیرارکی میں چینجز آئیں گی تو اس میں سیکٹر کمانڈر اسلامباد برگیڈیر فہیم کا بھی نام آ رہا ہے کہ وہ بھی ان کو بھی اسلامباد سے باہر پوسٹ آؤٹ کر دی جائے گا اور موسٹ لائکلی ان کو بلوچستان بھیجا جا رہا ہے اور اسی طرح اب برگیڈیر فہیم کو کون ریپلیس کر رہا ہے تو اس میں ہم سن رہے ہیں کہ کوئی راولپنڈی سے برگیڈیر صاحب ہیں کچھ برگیڈیر عمر نام کا کچھ چل رہا ہے اس لیے میں اس کو پوری اتھنٹسٹی سے نہیں لے رہا باقی نام تو میں کلائریٹی سے لے رہا ہوں کہ وہ ایک سے زیادہ ذرائق کنفرم کر رہے ہیں دوسرے نام لیکن ان کا نام ابھی کنفرم نہیں ہے کہ یہ جو برگیڈیر عمر ہیں کوئی یہ آ رہے ہیں یا نہیں یا یہ کون ہیں اور یہ کہاں پر پوسٹڈ ہیں تو ان کا بھی کلائریٹی ہونا باقی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شایدہ اس پی آر میں کچھ لیے لیکن اس لیے اس لیے اس کو پوری کنوکشن سے نہیں کہہ رہا لیکن لیفٹین ندیم عمد انجم صاحب کا اب جانے کا چل رہا ہے تو اس سے یہ ہوگا کہ اب مجھے دیکھ رہا ہے کہ کیا پھر اس کے بعد سیاست اور عدالت میں کوئی تبدیلی آئے گی اسٹیبلشمنٹ کے اپروچ میں تو وہ میرا نہیں خیال آئے گی کیونکہ اس کی ورہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ سب لوگ تو سوریٹو سے یہ پیادے ہیں اصل تو سپا سالار ہوتے ہیں اور وہ امران خان صاحب کے بارے میں نظریات بہت کلیر ہیں اور وہ تو کشی سورتمند کے ساتھ کام نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے تو کم از کم ان کے جانے سے بھی کوئی چیزیں تبدیل نہیں ہوں گی پھر جہاں تک رہ گیا عدالت کے بارے میں تو جیسے کہتے ہیں اس میں بھی جنرلالسمنٹ کی چیٹر سسکازی فائیسا کے بارے میں کافی کمفرٹیبل تھے وہ اور اسی لیے یہ بہت زیادہ امکان تھا کہ ان کو کانٹینیو کروائے جاتا لیکن پھر آخری وقتوں میں چیزیں بدلتی ہیں اور پھر نئے آئیڈیاز آتے ہیں نئی اپروچ آتی ہے تو اس نئی اپروچ میں چیف جسس کادی فائیسا فٹ نہیں تھے اور یہ اپروچ کہتے ہیں کہ تقریباً آج سے پانچ شہ ماہ پہلے ہی ادارے کے اندر ایک دو کی لوگوں کو معلوم تھی کہ آ چکی ہے کہ ٹیف جسس کادی فائیسا کو صرف ایکسٹینشن کے لارے پر زندہ رکھا جائے گا اور این ٹائم پر آ کر ان کے پینوں تلے سے کالین کھینچ لیا جائے گا تو وہی کیا گیا ہے اب آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں جب آئینی ترمیم کا یہ مسفدہ چھبیسویں ترمیم جو ہے اسے یہ نئی چینجز کے ساتھ جو ملانا کے ساتھ کانسنسز کے ساتھ آئے گا تو اس میں وفاقی آئینی عدالت جو نئی قائم کی جاری ہے اس کے بھی ججز کی ریٹائرمنٹ کی ایج پینسٹھ سال تیہ کر دی جائے گی تو یوں ٹیف جسس کادی فائیسا کے یہ امکانات بھی گل ہو جائیں گے اور تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو فوج کے اندر اب یہ تبدیلیاں آنے جاری ہیں ہم آنے والے دن میں بھی سوریت کریں گے کہ جو اس اگلے ماہ کے کہیں شروع میں ایک بورڈ متوقع ہے جس میں کون کون لیفٹ انجل بننے کے چانسز ہیں اور کون کون سے آفیسرز انڈر کنسیڈیشن ہیں اور کون کون سی پوزیشنز کے لیے ہیں اور کون کون سے ریٹائر ہونے جا رہے ہیں یہ سارا ہم آپ کو آنے والے دن میں بتائیں گے کچھ ہم ان پر بھی کام کر رہے ہیں چیزوں پر تو ہم آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے بہرحال اپنا خیال رکھیے اللہ حافظ